میرے محترم ناظرین و سامعین بریک سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ارض کر رہا تھا یہ انتہائی توجہ طلب باتیں ہیں یہ ہمارے اسلاف کی ہیسٹری ہے غور سے سنیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خطبہ خلاصتاً میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تاریخ تبری سے اب میں پیش کرنا چاہتا ہوں جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا وہ خلیفہ کتنا عرصہ رہے یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں مروج الزہب علامہ مسعودی کی بہت مشہور کتاب مروج الزہب علامہ مسعودی اور آپ کی خدمت میں یہ دوسری جلد ہے اس میں سنیں مروج الزہب میں عضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تین سو سترہ نمبر پیج ہے تین سو سترہ دوسری جلد مروج الزہب علامہ مسعودی اب سننا جس وقت خلیفہ بنے تو اس وقت کے خطبے کے الفاظ آپ نے غور کیا اب سنیں وفات کے وقت آپ نے کیا کہا حضور ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کاش کہ میں سقیفے میں خلیفہ نہ بنتا میں نے مختصر کہا ہے کاش میں سقیفے میں خلیفہ نہ بنتا فاطمہ کے گھر پر چڑھائی نہ کرتا سقیفے میں خلیفہ نہ بنتا ان دونوں میں سے کسی کو خلیفہ بناتا خود وزیر بن جاتا کون جنہوں نے عزت ابو بکر کو خلیفہ بنایا تھا وہ ابو عبیدہ ابن جرہ اور عزت عمر ان دونوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ان کو خلیفہ بناتا میں خلیفہ نہ بنتا اور فاطمہ کے گھر پر میں حملہ نہ کرتا اس پر آپ پشتا رہے ہیں تاریخ الخلیفہ میں علامہ جلال الدین سجوتی نے لکھا عبد الرحمان ابن عوف نے آپ کو پریشان دیکھا عبد الرحمان ابن عوف پوچھتا ہے کہ ابو بکر آپ پریشان کیوں ہیں انہوں نے پریشان نہ ہوں میرا آخر وقت ہے اور میں پشتا رہا ہوں کہ میں نے یہ غلطی کیوں کی غلطی کیا ایک تو فاطمہ کے گھر پر جو چڑھائی کی ہے وہ میں نہ کرتا دوسرا میں خلیفہ نہ بنتا اور یہ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اب وہ اپنا یہ اپنا اظہار کر رہے ہیں کاش میں سڑک کے کنارے ایک درخت ہوتا کوئی جانور رہستہ گزرتے ہو مجھے چار لیتا اور منگنی بنا کر مجھے پھینک دیتا جنگل میں تو میں انسان نہ ہوتا بس یہ میں نے آپ کی خدمت میں ارض کر دیا کہ خلیفہ بننے پر پشتا رہے ہیں اور یہ اظہار کر رہے ہیں یہ کتابیں آپ کی ہیں انہیں احساس ہو گیا جس کا انکار کیا کہ اللہ نے کسی کو غلیفہ نہیں بنایا یہ مان رہے ہیں کہ میں خلافت کا مستعق نہیں تھا زبردستی مجھے عمر اور ابو عبیدہ ابن جرہ نے بنایا کاش میں خلافت قبول نہ کرتا کاش میں درخت ہوتا جانور چر لیتا منگنی بنا کر پھینک دیتا میں انسان نہ ہوتا اور میرے محترم ناظرین و سامعین بڑے عدب کے ساتھ میں پیش کر رہا ہوں حقائق کا جازہ لینے کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ فرقے کیوں بنیں مختلف فرقے کن نظریات کی بنیاد سے بنیں اللہ اور رسول کے فرمان کو اگنور کیا گیا اور نتیجہ کیا نکلا تو اب میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ انہوں نے خطبہ آپ پیش کیا ان کا خطبہ آپ نے سنا اب قرآن مجید میں اللہ کے فیصلے کے تبدیل کرنے والے جنہوں نے کہ گمراہ ہو گئے علی کی ولایت کا انکار کیا اس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ سورہ نحل کی آیت نمبر سیونٹی ٹو ذرا غور کریں اَفَابِ الْبَاطِلِ يَوْمِنُونَا وَبِنِيمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ انہوں نے باطل کو اختیار کیا حق سے انحراف کیا رسول اکرم کا فرمان کہ الْعَلِيُّ مَا الْحَق علی حق کے ساتھ ہے وَالْحَقُّ مَا عَلِيًّا اور حق علی کے ساتھ ہے اَلَّهُمَّ عَدِرِ الْحَقَّ مَا عَلِيٍّ حَيْسُدَار یہ رسول اللہ کا فرمان ہے تفسیرِ کبیر فخرتی نے رازی سے پیش کر رہا ہوں مَنِتَّ خَزَا عَلِيًّا اِمَامًا فِي دِينِهِ فَقَدْ اسْتَمْ سَكَا بِالْعُرْوَةِ الْغُسْقَا جس نے علی کو دین میں امام بنا لیا اس نے مضبوط دستے کو پکڑ لیا حضرت علی علیہ السلام کو جس نے مان لیا امام دین میں وہ کامیاب ہے مَنِتَّخَزَا عَلِيًّا اِمَامًا فِي دِينِهِ فَقَدْ تَدَا بس وہ ہدایت پا گیا جس نے علی کو امام بنایا اور رسولِ اکرم نے علی کے بارے میں فرمایا اللَّهُمَّا عَدِرِ الْحَقَّمَا عَلِيًّا اِنْ حَيْسُدَارَا اے پروردگارِ عالم علی کو ادھر پھیر جدر حق پھر جائے علی حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ آگے آگے علی ہے پیچھے پیچھے حق ہے اب یہ رسولِ اکرم کا فیصلہ جنہوں نے حضرت علی کو چھوڑا اور حضرت علی کے مقابل آنے والا جو بھی ہے وہ باطل ہے حضرت علی کے مقابل میں آنے والا ہر آدمی باطل اب قرآنِ مجید میں دیکھئے سورہِ نحل کی آیت نمبر سیمنٹی ٹو اَفَابِ الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَا کیا یہ لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں وَبِ نِمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں اللہ کی نعمت ہے علی نعمت تمام ہوئی علی کی ولایت پر تو جو علی کی ولایت کا انکار کرے گا وہ باطل ہے قرآنِ مجید نے اس طرف اشارہ کیا اَفَابِ الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَا کیا یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں وَبِ نِمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَطْمَمْتُوا وَلَيْاكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا اب علی علی السلام کا علی وَلِيُّ اللَّهِ اب اللہ کے اقرار کے بعد رسول اکرم کی رسالت کا اقرار رسول اکرم کی رسالت اور نبوت کے اقرار کے بعد علی کی ولایت کا اقرار لازم ہے اب کلمے کے تین جز ہو گئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و لی اللہ علی کی ولایت کا انکار باطل ہے یہ قرآن مجید کی آیت گواہ ہے اَفَبِ الْبَاطِلْ يَوْمِنُونَا کیا یہ ایمان لاتے ہیں باطل پر وَبِ نِمَتِ اللَّهِ اُمْ يَقْفُرُونَ اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں میرے بھائیو یہ کون ہیں جنہیں اللہ کی نعمت ہے علی اس کا انکار کرنے والے باطل کو ایمان رکھتے ہیں علی پر ایمان نہیں ہم جب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و لی اللہ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ علی کی ولایت پر دین کی تکمیل ہوئی اللہ اس بندے سے راضی ہوگا جو علی کو ولی مان کر علی 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 experience اسلام تو ہے مگر کامل نہیں کامل جب بنے گا کہ علی علی کی ولایت کا اقرار شامil ہوگا اب اگر آپ کہیں کہ نہیں تو آئیے آپ کی تمام کتابوں میں منصiv عمامت میں شاہ اسماعیل شہید نے بھی لکھا ہے اور حضرت ابو بکر بھی اس کے قائل ہیں کہ قیامت کے دن نماز روزہ حج زکاة کے بعد علی کی ولایت کا سوال ہوگا وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ان کو روکو ان سے ہم نے سوال کرنا ہے وہ سوال علی کی ولایت کا ہوگا تو جو علی کے ولی نہیں مانتے علی علیہ السلام کی ولایت کے قائل نہیں جانشینِ رسول نہیں مانا ہم نے جانشینِ رسول مانا اللہ کے حکم سے مانا ہم نے کلمے کا اضافہ کیا اپنی طرف سے نہیں آیت کے تحت دین کامل ہوا علی کی ولایت سے ہم اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ یہ فرشتوں کو کہتے ہیں لکھ لو ہمارے نامہِ عامال میں ہم قیامت کے دن جب آئیں گے تو اسی کلمے کے ساتھ ہم اٹھیں گے میرے محترم ناظرین و سامعین وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں بہت تفصیل میں جاؤں اب آگے سنوئے یہی سورہِ نحل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد بڑی توجہ کا طالب ہوں اس انکار کا ثبوت لوگوں نے اقرار کر کے غدیر کے میدان میں مبارکیں دے کے منکر ہو گئے ہو گئے اب آیت سنیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قَذَالِكَ يُطِمْ مُنِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ اسی طرح ہم اپنی نعمت کو تم پر تمام کرتے ہیں ہم اپنی نعمت تم پر تمام کرتے ہیں اللہ اکبر اب تاریخ آنی میں دیکھیں کہ نعمتیں ختم کب ہوئیں نعمت کا اتمام کب ہوا عَلْيَوْمَ اَقْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي یہ بھی قرآن کی آیت ہے ہم نے نعمتیں تمام کر دیں عَلْيَوْمَ اَقْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي یہ آیت کب نازل ہوئی جب علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا اب وہ آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ سورہ مائدہ کی آیت ہے اب سورہ نحل کی آیت سنیں جو اس کی تائید کر رہی ہے اور انکار کرنے والوں کا انجام اور ان کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے علی کی ولایت کا انکار کیا وہ کون ہیں ان کا انجام کیا ہے سنیں ہم اسی طرح سے اپنی نعمت کو تمام کرتے ہیں اللہ اللہ تعالی اسی طرح سے اپنی نعمت کو تم پر تمام کرتا ہے سورہ نیل اور آیت نمبر ایٹی ون پڑھ رہا ہوں قَذَالِكَ يُطِمُّ نِعْمَةَوَ لَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ اللہ اللہ تبارک و تعالی نعمت تمام کر رہا ہے تمہارے اوپر لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ تاکہ تم عذاب سے بچ جاؤ تم مسلمان ہو جاؤ سچے مسلمان تمہارے اسلام کو قائم رکھنے کے لیے تمہیں سچا مسلمان بنا کر عذاب سے بچانے کے لیے ہم اتمام نعمت کر رہے ہیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے قَذَالِكَ يُطِمُّ نِعْمَةَو اسی طرح سے اللہ اپنی نعمت تمام کرتا ہے نعمت کا ختم کرتا ہے تمہارے اوپر تمہارے اوپر لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ تاکہ تم مسلمان ہو جاؤ تم مسلمان رہو تمہاری موت اسلام پر آئے نمازِ جنازہ میں دعا کرتے ہیں نا کہ جو اے اللہ ہم میں سے جو دنیا میں زندہ رہے اس کو ایمان پر رکھنا جو وفات پائے اس کو اسلام پر وفات دینا ہمیں زندگی دے اسلام پر اور موت دے ایمان پر اسلام اور ایمان دونوں علی کی محبت سے ملیں گے ایمان بھی علی کی محبت میں ہے اسلام بھی علی کی محبت میں ہے یہ قرآنِ مجید سورہ نعل کی آیت نمبر 81 قَزَالِكَ يُطِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ اسی طرح اللہ اپنی نعمت کو تم پر تمام کرتا ہے لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ تاکہ تم مسلمان بنے رہو تمہارا خاتمہ اسلام پر ہو یہ کس سے کہا جا رہا ہے یہ پچھلی امتوں کا ذکر نہیں ہے یہ رسولِ اکرم کی امت کا ذکر ہے تمہارے اسلام کو برقرار رکھنے کے لیے نعمت تمام ہوتی ہے اچھا اب رسولِ اکرم سے خطاب ہوتا ہے فَإِنْ تَوَلَّوْا اب رسولِ اکرم کو جب پتا چلا کہ یہ مبارکیں دینے کے بعد مکر گئے اعلان کرنے کے بعد مکر گئے جب رسولِ اکرم کو یہ صدمہ ہوا تو رسول اللہ پریشان ہو گئے علی سے کہنے لگے امت تم سے غداری کرے گی پریشان اب اللہ تعالی رسولِ اکرم کو تسلی دیتا ہے فَإِنْ تَوَلَّوْا اے میرے حبیب اگر یہ تیرا حکم نہیں مانتے یہ پلٹ جاتے ہیں یہ انکار کرتے ہیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ تیرے اوپر تو پیغام کا پہنچا دینا تھا بلغ کے تیت تُو نے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ عمل کیا تم نے تبلیغ کر دی تم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا اس کو پھر ذرا سمجھیں فَإِنْ تَوَلَّوْا پس اگر یہ انکار کرتے ہیں پھر جاتے ہیں وعدہ کر کے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اے میرے حبیب تیری ذمہ داری تھی کہ واضح طور پر ابلاغ کر دو بلاغ مبین کر دو واضح پہنچا دو میرا پیغام تم نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے یارِ فُونَ نِمَتَ اللَّهِ یہ اللہ کی نعمت کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں سُمَّ يُنْكِرُونَهَا پھر اس کا یہ انکار کرتے ہیں نعمت کو پہچانتے ہیں پھر انکار کرتے ہیں وَاَكْسَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ان میں اکثریت کافروں کی ہے میرے بھائیوں کچھ سمجھ میں آیا یہ غدیر کے اعلان سے متعلق جنہوں نے انکار کیا غدیر کا اللہ اور رسول کے فیصلے کو پسے پشت ڈال کر اپنا فیصلہ کیا اب دو فیصلے ایک فیصلہ اللہ رسول نے کیا غدیر کے میدان میں ایک فیصلہ کیا چند بندوں نے سقیفے کے اندر اب یہ دونوں آپ کے سامنے ہیں ایک ہے سقیفے کی کاروائی اور ایک ہے غدیر کا اعلان ایمان سے بتائیں سقیفے کی کاروائی میں خلیفہ بننے والا پشتا رہا ہے موت کے وقت ہائے میں خلیفہ نہ بنتا ہائے میں درخت ہوتا ایمان سے بتائیں کہ کیا کامیاب ہو گئے اپنے کیے پر پشتا رہے ہیں اور یہ قرآن کی آیت ان پر منتبک ہو رہی ہے فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا لَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اگر یہ انکار کرتے ہیں یہ سقیفے والے اس کا انکار کرتے ہیں تو تیرے اوپر تو پیغام پہنچا دینا تھا You have done your job perfectly آپ کی duty تھی to convey the message of اللہ Almighty اللہ کا پیغام پہنچا دینا تمہارے ذمہ تھا اور You have done it آپ نے وہ پہنچا دیا ہے یارِ فُوْنَا نِمَتَ اللَّهُ یہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں یہ جانتے ہیں یہ نہیں کہ نہیں جانتے سُمَّا يُنْكِ رُونَحَا پھر اس کا انکار کیا انہوں نے جان بوجھ کر انکار کر رہے ہیں وَاَكْسَرُهُمُ الْكَافِرُونَ علی کی ولایت کا انکار کر کے یہ کافر ہو گئے اس لیے ہم شیعہ کہتے ہیں کہ اسلام اس وقت مکمل ہو گا جب علی کی ولایت کو دین میں شامل کریں گے اور یہ اقرار کریں گے کہ رسولِ اکرم کے بعد علی خلیفہِ حق کہیں امامِ حق کہیں اور علی کے بعد اس کی زوریت مادی علیہ السلام تک یہ رسول اللہ کے حقیقی جانشین ہیں ہم نے عزت ابو بکر جن کو سقیفے میں خلیفہ بنایا گیا ان کا انجام آپ کی کتابوں سے ہم نے دکھا دیا کیوں پشتا رہے ہیں کیوں فاطمہ کے گھر حملے کو پشتا رہے ہیں کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سقیفے میں خلیفہ نہ بنتا میرے بھائیو میں آپ کی بہتری کے لیے یہ پروگرام پیش کر رہا ہوں میں عزت کرتا ہوں سارے بزرگوں کی لیکن بزرگ اگر خود اپنی حقیقت کھول کے بیان کریں تو پھر اس کو بیان کرنے والے چھپاتے کیوں ہیں دھوکہ دیتے ہیں قوم کو آپ سنیے یہ تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت اور اب میں اپنے تقریر کے ختم ہونے سے پہلے میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضرت علی علیہ السلام نے کیا کیا حضرت علی کیا فرماتے ہیں میرے بھائیوں توجہ کے ساتھ سمات فرمائیے گا یہ میرے پاس دیوان ہے حضرت علی علیہ السلام کا اور یہ چھپا ہوا ہے ایچ ایم سعید کمپنی پاکستان چوک کراچی مطبوع ایجوکیشنل پریس کراچی انا مدینہ تلعلم و علی بابوہا دیوان حضرت علی علیہ السلام کرم اللہ وجہو یہ حضرت علی کا دیوان ہے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں صفحہ نمبر ایک سو چونسٹھ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بھی آپ کو سنا دیا کہ انہوں نے جاتی وقت اپنا انجام بتا دیا کہ ان کا انجام کیا ہو وہ پشتا رہے ہیں افسوس کر رہے ہیں اپنے کیے پر خلافت کا ذکر کرتے ہیں کاش میں خلیفہ نہ بنتا کاش میں درخت ہوتا کچھ چر لیتا میں انسان نہ ہوتا کاش میں فاطمہ کے گھر پر چڑھائی نہ کرتا اب سنیے حضرت علی کا فرمان لَقَدْ أَلِمَلْ أُنَا سُبِ أَنَّسَامِي دنیا جانتی ہے میرا اسلام میں حصہ کتنا ہے یہ بہت توجہ سے سننے والے چند اشعار ہیں یہی میری ساری تقریر کا جوہر ہے لَقَدْ أَلِمَلْ أُنَا سُبِ أَنَّسَامِي تحقیق لوگ جانتے ہیں کہ میرا حصہ کتنا ہے مِنَلْ أَسْلَامِ يَفْضُلُ قُلَّ سَامِن اسلام کی خدمت میں اسلام کی تبلیغ میں میرا حصہ کتنا ہے سارے لوگ جانتے ہیں يَفْضُلُ قُلَّ سَامِن سارے حصوں میں جتنے جتنے اسلام کی خدمت کرنے والے ہیں ان سب سے زیادہ میرا حصہ اسلام کی خدمت کرنے میں وَعَامَدُ النَّبِي أَخِي وَسِحْرِي وَعَامَدُ النَّبِي أَخِي وَسِحْرِي عَلَيْهِ اللَّهُ سُلَّا وَابْنُ عَمِّي اور عامدِ مُجْتَبَى محمدِ مُصطفیٰ نبیِ کریم میرے بھائی بھی ہیں میرے سسر بھی ہیں عَلَيْهِ اللَّهُ سُلَّا وَابْنُ عَمِّي وہ میرے چچا کے بیٹے ہیں وہ میرے چچہزاد ہیں ان پر اللہ کی طرف سے درود اور سلام ہے وَإِنِّي قَائِدٌ لِلْنَّاسِ تُرَّا إِلَى الْإِسْلَامِ مِنْ عُرْبٍ وَعَجْمٍ وَإِنِّي قَائِدٌ لِلْنَّاسِ تُرَّا اور میں تمام عرب و عجم کو اسلام کی طرف لے جانے والا ہوں عرب اور عجم کو اسلام کی دعوت دینے والا ہوں اِنِّي قَائِدٌ لِلْنَّاسِ تُرَّا إِلَى الْإِسْلَامِ مِنْ عُرْبٍ وَعُجْمٍ عرب اور عجم سب کو اسلام کی طرف کھینچنے والا ہوں وَقَاتِلُ قُلِّ سِنْدِيدٍ رَئِيْسٍ وَجَبَّارٍ مِنَ الْكُفَارِ زَخْمٍ اور میں کافروں میں سے بڑے بڑے ان کے سردار اور رئیس اور جابروں کو قتل کرنے والا ہوں کافروں کے بڑے سردار اور جابر پہلوانوں کو قتل کرنے والا میں ہوں وَفِلْ قُرْآنِ اَلْزَمَهُمْ وَلَائِ وَعَوْجَبَ تَعَاتِ فَرْزًا بِعَزْمٍ او میرے بھائیو یہ غور سے سنیں حضرت ابو بکر کا کلام بھی پیش کیا خطبہ پیش کیا ان کا جب وہ خلیفہ بنے تو اس وقت کیا کہا کہ میں میں حادی نہیں میں فالور ہوں شیطان میرے ساتھ بھی ہے جب اغوا کرے تو میری پیروینہ کرنا اور جب وفات ہوئی تو پشتائے کہ میں خلیفہ کیوں بنا میرے بھائیو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا حضرت ابو بکر نے دنیا سے جاتے جاتے سب حقیقت کھول کے رکھ دی اب حضرت علی علیہ السلام کا کلام سنیے حضرت علی ان کے مقابلے میں کیا کہہ رہے ہیں وَفِلْ قُرْعَانِ اَلْزَمَهُمْ وَلَائِيُمْ قرآنِ مجید میں اللہ نے میری ولایت کو لازم قرار دیا حضرت علی فخر سے کہہ رہے ہیں قرآنِ مجید میری محبت کو مانتا ہے اور میری محبت کو قرآنِ مجید نے لازم قرار دیا فِلْ قُرْعَانِ قرآنِ مجید میں اَلْزَمَهُمْ وَلَائِيُمْ میری ولایت کو لازم قرار دیا گیا وَعَوْجَبَتَعَتِ فَرْزَنْ بِعَزْمِنْ اور بڑے عظم کے ساتھ اللہ نے میری اطاعت کو واجب کیا حضور نے اپنے بعد اُلُو الْعَمْر ڈیکلیئر کیا مَنْ عَتَاءَ لِيَنْ فَقَدْ عَتَانِي وَمَنْ عَسَاءَ لِيَنْ فَقَدْ عَسَانِي جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے میری علی کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی مَنْ عَتَاءَنِي فَقَدْ عَتَاءَ اللَّهُ وَمَنْ عَسَاءَنِي فَقَدْ عَسَلَّهُ اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی یہ رسول پاک کی عدیث ہیں جو میں پیش کر رہا ہوں وَعَوْ جَبَتَعَتِي فَرْزًا بِعَظْمِنْ اللہ نے عظم کے ساتھ میری اطاعت کو واجب قرار دیا ہے قرآن نے میری مودد کو میری ولایت کو لازم قرار دیا اور میری اطاعت کو واجب قرار دیا ہے عظم کے ساتھ جس طرح موسی کے ساتھ حرون کو نسبت تھی وہ این نسبت علی کو مجھ سے ہے لِذَاكَ أَكَامَنِي لَهُمْ اِمَامَا وَأَخْبَرَهُمْ بِعِي بِغَدِیرِ خُمِّنْ حضرت علی فرمارے ہیں لِذَاكَ أَكَامَنِي لَهُمْ اِمَامَا رسولِ اکرم نے مجھے ان کے لئے امام بنایا اسی وجہ سے اسی لئے مجھ کو ان کا امام بنایا ہے کیونکہ مجھے وہی نسبت ہے موسی سے جس طرح حرون کی نسبت ہے رسول اللہ کی نسبت میری وہی ہے جو تعلق جنابِ حرون کا موسی سے وہی تعلق میں علی کا رسالت معاب سے رسالت معاب نے مجھے قائم کیا ہے امام لِذَاكَ أَكَامَنِي اس لئے رسول اللہ نے مجھے قائم کیا لَهُمْ اِمَامَا ان لوگوں کے لئے امام بنایا ہے لَهُمْ ان لوگوں کے لئے مخلوق کے لئے اللہ نے مجھے امام بنایا وَأَخْبَرَهُمْ بِئِ بِغَدِیرِ خُمِّنْ اور غدیرِ خُمِّ کے میدان میں اللہ کے رسول نے ان ساب کو آگاہ کر دیا قیامت تک آنے والوں کو غدیر کا یہ پیغام یاد رہنا چاہیے کہ امام کس کو بنایا گیا مجھے میں امام بنایا گیا ہے لِذَاكَ أَكَامَنِي لَهُمْ اِمَامَا وَأَخْبَرَهُمْ بِهِ بِغَدِیرِ خُمِّنْ حضرت علی ناز کر رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے مجھے کھڑا کیا مجھے امام بنایا غدیرِ خُمِّ کے میدان میں فَوَیْلُنْ سُمَّ وَیْلًا فَمَنْ مِنْكُمْ يُعَادِلُنِي بِسَامِي وَإِسْلَامِي وَسَابِكَتِي وَرُومِي اللہ اکبر او میرے بھائیو یہ حضرت علی کا کلام ہے فَمَنْ مِنْكُمْ يُعَادِلُنِي بِسَامِي سارے صحابیوں سے خطاب ہے قیامت تک آنے والے کلمہ گو مسلمانوں سے خطاب ہے فَمَنْ مِنْكُمْ قَوْنَ تُمْ مَنْ يُعَادِلُنِي بِسَامِي جو میرا مقابلہ کرے جو حصہ میرا ہے میرے حصے کے برابر کوئی ہے جس کا حصہ ہو اسلام میں سام کہتے ہیں حصے کو جتنا حصہ اسلام میں میرا ہے اسلام کی خدمت میں اتنا کسی کا نہیں اسلام کی تبلیغ میں جتنا حصہ میرا ہے کسی کا نہیں اسلام میں کون کون سی چیزیں ہیں اسلام میں میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا سبقت الالاسلام میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا روم میں یعنی میں رسول اللہ کا ساتھ ایک رحم میں آدم سے لے کر جناب عبد المطلب تک میرا اور علی کا نور ہم ایک رحم میں تھے پاک شکموں اور پاک رحموں میں منتقل ہوتے رہے کون ہے میرا مقابلہ کرنے والا میں آدم کی سلب سے سلب عبد المطلب سے آکے جدا ہوا رسول اللہ سے اس میں کوئی ہے جو شریک ہو اور پھر اسلام میں سبقت کرنے والا میں اور اسلام کے اندر جو حصہ میرا ہے کسی کا نہیں جو خدمت میں نے انجام دی فویلن سمویلن سمویل بربادی ہے تباہی ہے ہلاکت ہے اس کے لیے لمن یلکل الہ غدن بزلمی یعنی جو کل قیامت کے دن میرے خلاف آئے گا جس نے میرے خلاف ظلم کیا وہ قیامت کے دن پیش ہوگا ظلم کرنے والے میرے خلاف قیامت کے دن آئیں گے ان کی کیا ہوگی ویلن سمویلن سمویل قیامت کے دن جنہوں نے میری مخالفت کی مجھ پہ ظلم کیا وہ تباہ ہوں گے برباد ہوں گے افسوس ہے ان کے حال پر تباہی ہے ان کی جنہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے اس دنیا میں ویلن سمویلن سمویل ہلاکت ہے اداکت ہے اس آدمی کے لیے لجاہد اطاعتی و مورید حضمی جو میری اطاعت سے انکار کرتا ہے اور پھر مجھ پر ظلم کرتا ہے اس کی تباہی اور بربادی ہے ویلن لیلزی ششکا صفاہن ویلن لیلزی ششکا صفاہن یریدو اداواتی من غیر جرمی اور اس شخص پر ہلاکت اور جو نادانی سے بدبخت ہوتا ہے جو نادانی سے بدبخت ہوتا ہے اور اس پر ہلاکت ہے اور وہ ناہک مجھ سے اداوت کرنا چاہتا ہے جو ناہک مجھ سے اداوت کرتا ہے میرے بھائیوں یریدو اداواتی من غیر جرمی جو میری دشمنی کرتا ہے بغیر جرم کے میں نے کوئی غلطی نہیں کی میرے ساتھ دشمنی کرتا ہے اس کے لیے وہ بدنصیب ہے وہ شکی ہے وہ کمینہ ہے وہ صفی ہے وہ رزیل ہے جو میری دشمنی کرتا ہے اب بتائیے یہ ہے حضرت علی علیہ السلام کا اپنے مقام پر فخر کے ساتھ پیش کرنا اور جب آپ کو ضربت لگی تو رسول اللہ کی حدیث یاد رکھیں پھر میں پڑھتا ہوں اور یہاں میری تقریر کا اختتام ہوگا میں آپ کو دعوت دوں گا حضرت علی علیہ السلام کو جب رسول اکرم نے یہ فرمایا اِنَّ الْأُمَّتَ سَتَغْدِرُ بِكَ مِنْ بَادِي اَنْ تَتَعِيشُ عَلَى بِلَّتِي وَتُقْتَلُ عَلَى سُنَّتِي اے علی یہ امت تجھ سے غداری کرے گی اور تُو میری ملت پر زندگی کرے گا اور میری سنت پر تجھے قتل کیا جائے گا اور تیرے سر کے خون سے تیڑی داڑی کو خضاب کیا جائے گا یہ رسول اکرم پیش گوئی کر رہے ہیں تُو حق پر ہوگا اب حضرت علی علیہ السلام کو جب مسجد میں سجدے میں ضرب لگی آپ کو انیس رمضان کی شب کو جب ضرب آپ کو صبح کی انیس رمضان کی صبح نماز میں جب آپ کے سر میں ضرب لگی تو آپ کے موں سے یہ الفاظ نکلے فُزْتُو بِرَبِّ الْقَعْبَةِ رَبِّ کَعْبَةِ کی قسم میں کامیاب ہو گیا لاکھ دنیا کہے کہ علی ناکام ہو گئے یہ غلط ہے علی کامیاب ہو گئے ہیں فُزْتُو بِرَبِّ الْقَعْبَةِ رَبِّ کَعْبَةِ کی قسم میں علی کامیاب ہو گیا ہوں میرے بھائیوں میں نے ایک کتاب بھی شیعہ بس لکی پیش نہیں کی میری اس تقریر کو غور سے سننا تھنڈے مزاج سے سننا میں حقیقت میں پہلے دن جو میں نے اعلان کیا میرے آواز شیعوں کے لئے نہیں برادران اہل سنت کے لئے جو حضرت علی علیہ الصلاة والسلام پنجتنِ پاک اعمہِ طائرین معصومین کے معرفت نہیں رکھتے اور ان کا انکار کر کے پھر ان کے ماننے والے شیعوں کو کافر سمجھ کے قتل کرتے ہیں اوہ میرے بھائیو اب ان تمام باتوں کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے اور آپ نے سمجھنا ہے اور اگر آپ اب آپ کو میں بتاؤں بڑی مشعور کتاب ہے برادران اہل سنت کی میں آپ کی خدمت میں انہوں نے کیا تعلیم دی یا ہمیں ذرا غور سے سننا سوائے کے مورکہ میں آمد ابن حجر مکی نے لکھا ہے کہ وائز پر حرام ہے آمد ابن حجر مکی حرام قرار دیتا ہے اور فتوہ غزالی کا نوٹ کرتا ہے کہ امام غزالی کا فتوہ ہے کہ صحابہ کرام میں جو اختلافات ہوئے ہیں جو جنگیں ہوئی ہیں یعنی جنگ جمل جنگ سفین جنگ نعروان ان کا ذکر نہ کیا جائے اور صحابہ کے درمیان جو اختلاف ہوئے ہیں ان کا کبھی ذکر نہ کیا جائے ایک بات پھر آگے زور دے کے کہتے ہیں کہ واقعات کربلا کی روایات بیان کرنا بھی وائز پر حرام ہے اب سوچیں یہ کیوں یعنی ہمارے اسلاف کی جو ہسٹری ہے آپ اس کا انکار کر رہے ہیں جنگ جمل جنگ سفین جنگ نعروان کا ذکر نہ کرو اختلاف صحابہ کا ذکر نہ کرو اور واقعات کربلا کی جو روایتیں ہیں وہ نہ پڑو ایمان سے بتاؤ میرے سنی بھائیو ایمان سے بتاؤ یہ فتوہ صحیح ہے یہ فتوہ صحیح ہمیں تو اپنے بزرگوں کی ہسٹری کو حفظ کرنا چاہیے ہمیں ہسٹری سے سبق لینا چاہیے اب کیوں انہوں نے منع کیا ہے میں آپ کی خدمت ہاتھ بانھ کے کہہ رہا ہوں میری اس تقریر کر غور کرنے کے بعد میں التماث کرتا ہوں کہ آپ ضرور ہدایت ٹی وی سے رابطہ کر کے اپنے تاثرات ضرور بچھوڑیے گا اور میری اصلاح کیجئے گا جو آدمی مجھے نصیت کرے گا کہ میں غلط ہوں ریزن دے گا میں اس کا اور اعلان کروں گا اس کے حق میں تقریریں کروں گا کہ میں غلط تھا فلان نے میری اصلاح کی سوائے کے مور کا احمد ابن حجر مکی مشہور کتاب جنگ جمل جنگ سفین جنگ نیروان کا ذکر مت کرو ایک واقعات کربلا بیان نہ کرو کیوں آگے وجہ دی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ان واقعات کو پڑھیں گے تو وہ بزرگ جن کو ہم اپنی عقیدت میں ایک اونچہ مقام دے چکے ہیں جن کو دین کا پیشوا قرار دے چکے ہیں جن کو دین کا ستون سمجھتے ہیں ان کے بارے میں بد گمانی پیدا ہوگی وہ غلط ثابت ہوگی جن سے عقیدت ہے ہم نے جن کو دین میں پیشوا مانا ان کا پھر جنازہ نکل جائے گا وہ بد نام ہو جائیں گے تو حضور یہ تاریخ کس لیے اب میں آپ کے خدمت میں قرآن پڑھنے لگا ہوں جو ان واقعات کو چھپاتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا تاریخ حقائق قرآن کے حقائق اور قرآن کی باتیں چھپاتے ہیں آپ سنیں اللہ کا ارشاد ہے سورہ بکرہ آیت میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں سنیں آیت نمبر 159 دوسرا پارہ سورہ بکرہ توجہ ان اللہزین یک تو مونا ما انزلنا من البینات والغدا من بعد ما بینا لنا سے فی کتاب اولائک یل انہم اللہ و یل انہم اللہ اینون آیت نمبر 159 غور سے ان اللہزین یک تو مونا بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزلنا من البینات جو روشن دلیلیں روشن آیتیں روشن حقیقتیں جو ہم نے نازل کی ہیں اور ہدایت جو ہم نے بیان کی ہے ہدایت کی دلیلیں دین کی دلیلیں صداقت کی دلیلیں بیانات جو ہم نے نازل کیے ہیں یعنی بعد اس کے جو کتاب میں ہم نے واضح طور پر بیان کر دیں میرے بھائیو ذرا توجہ جو لوگ چھپاتے ہیں ان اقائق کو ان بیانات کو اور ہدایت کی ان دلیلوں کو یعنی بیانات جو روشن دلیلیں ہیں خدا اور جو ہدایت کی باتیں ہیں جو چھپاتے ہیں مِم بَادِ مَا بَيَنَّاهُ لِنَّاسِ فِي الْكِتَابِ بعد اس کے کہ ہم نے ان کو واضح طور پر کتاب میں بیان کر دی آئے اور کتاب کے اندر جو چیزیں ہم بیان کر چکے ہیں ان کو چھپانے والے جو ان چیزوں کو چھپاتے ہیں روشن دلیلیں ہیں جن میں ہدایت ہے وہ کتاب میں نازل ہونے کے بعد چھپاتے ہیں اُلَائِكَ کی باتیں اور جو روشن دلیلیں ہم نے نازل کی ہیں جو ان کو چھپاتے ہیں مِم بَادِ مَا بَيَنَّاهُ لِنَّاسِ فِي الْكِتَابِ بعد اس کے ہم ان کو کتاب میں بیان کر چکے ہیں ہم نے نازل کی ہیں رسول اللہ کے زمانے میں ہدایت کی باتیں اور ہم نے بیان کی ہیں وہ تمام باتیں پھر ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے قیامت تک کے لیے ہم نے اس کتاب میں درج کر دی کتاب میں ہم نے لکھ دی ہیں اب ان چیزوں کو جو چھپائے گا اُلائے کا یَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهِ نُونَ جو چھپائے گا ان پر اللہ کی لانت ہے اللہ ان پر لانت کرتا ہے اور لانت کرتے والے ان پر لانت کرتے ہیں جو ان باتوں کو چھپاتے کون وہ ہدایت کی باتیں وہ بیانات اچھا آگے اللہ بڑا مہربان ہے میرے محترم ناظرین و سامعین اس آیت کو غور سے پڑھنا تنہائی میں ترجمے کے ساتھ لانت کن پر ہے جو حقیقت کو چھپاتے ہیں صحیح واقعات کو چھپاتے ہیں وہ بیانات ہیں جو ہماری ہدایت ہے ان کو چھپاتے ہیں اللہ کی ان پر لانت ہے اور لانت کرنے والوں کی ان پر لانت ہے آپ سنیئے پھر اللہ نے کہا کہ نہیں ہم گنجائش دیتے ہیں اللہ 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 سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اپنی اصلاح کریں اور جو کچھ چھپایا ہے جو واقعات چھپائے ہیں ان کو ظاہر کر دیں تو پھر میں توبہ قبول کرنے والا ہوں ان کی توبہ قبول کروں گا میرے بھائیوں یہ لوگ جو فتوے دیتے ہیں اب ان میں سے جن لوگوں نے چھپائے ان میں سیکڑوں آدمی اس آیت کو پڑھنے کے بعد رائے راست پر آ گئے آج وہ ممبروں کے اوپر یہ آیتیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو بتاتے ہیں کوئی دیوبند سے آ رہا ہے کوئی بریلی سے آ رہا ہے کوئی نجب سے آ رہا ہے کوئی عرب سے آ رہا ہے کوئی العذر سے آ رہا ہے سیکڑوں آدمیوں نے اس آیت کے تحت توبہ کی اور اب فضائل آل محمد بیان کرتے ہیں علی کرتے ہیں اور اس آیت کے تحت کہ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہماری توبہ قبول کر لی ہم اسی طرح سے حق کو چھپایا کرتے تھے اے حق کو چھپانے والے میں نے آپ کے سامنے اس آیت کو غور سے پڑھنا اب سوائے کے مرکہ کی عبارت کو پڑھنا اور جنہوں نے فتوہ دیا کہ واقعات کربلا کی روایات کو نہ پڑھنا انشاء اللہ العزیز اب میں اس آیت کو ختم کر رہا ہوں آج کی تقریر چھوڑ رہا ہوں نتیجہ تن آپ کی خدمت میں میں نے جتنی تقریریں کی ہیں ایک شیعہ کتاب کا میں نے حوالہ نہیں دیا اہل سنت کے مسلمات سے پیش کی ہیں پھر اگر اہل سنت یہ غور نہ کریں تو بدنصیب ہوگا وہ جو ان باتوں کے سننے کے بعد میں یہ بھی کہہ دوں جنہوں نے یہ باتیں سنی اگر ان کو ہمت ہے تو میری تردید کریں اور مجھے بتائیں میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے قدم چوم ہوں گا اور توبہ کروں گا وہ راستہ جو مجھے بتائیں گے اس پر چلوں گا آخر میں آپ کی خدمت میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ آپ اپنے عقیدے کو دیکھیں اور اس کے بعد اپنے عمل کو دیکھیں قرآن کو دیکھیں حدیث رسول کو دیکھیں تاریخی حقائق کو دیکھیں اب حضرت ابو بکر نے پشتاوا کیا یا نہیں خلافت کا انکار کیا یا نہیں یہ لوگوں نے زبردستی بنایا تھا تو پھر آپ کیوں چمٹے ہوئے اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آش میں درخت ہوتا وہ کاش کہ میں فاطمہ کے دھر پر حملہ نہ کرتا کاش میں سکیفے میں خلی پانا بنتا اور علی کا ذکر بھی ہم نے کیا ہے علی 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 مقام فقر پر کھڑے ہو کر بتا رہے ہیں تو میں آپ سے ممید کرتا ہوں کہ میری ان باتوں پر غور کریں گے میری تمام تقریریں یہ تقریر نمبر 99 ہے اس سلسلے کی اب ایک تقریر میں نے اور کرنی ہے نتیجہ تن ایک واقعہ پیش کرنا ہے اپنی زندگی کا اور اس کے بعد یہ سو تقریریں میری تمام ہوں گی میں ہدایت ٹی وی کا ہدایت ٹی وی کی انتظامیہ کا ان کے ذمہ دار علماء کرام کا عدیل صاحب کا اور عباس صاحب کا میں شکر گزار ہوں عابدی صاحب یعنی جو کرتا دھرتا اور ڈائریکٹر ہیں اور منتظم ہیں جنہوں نے اس سلسلہ ہدایت کو لوگوں تک پہنچانے کا تمام کیا ہے اللہ تبارک و تعالی حجت الاسلام آیات اللہ جتنے بھی ہیں دین کی خدمت کرنے والے اس ٹی وی کے ذریعے سے جنہوں نے آیت تلاوت کی ہے اور جنہوں نے واض و نصیت کیا ہے ان سب کو اللہ سلامت رکھے ان کی دینی خدمات قبول کرے اور جتنا عملہ کام کر رہا ہے دنیا میں یہ آواز پہنچا رہا ہے ہدایت کی بھی میں خصوصاً عجت الاسلام ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب کا شکر گزار اور ان کے حق میں دعا گو ہوں پروردگار عالم ان کی دینی خدمات کو قبول فرمائے اور مولانا عجت الاسلام مولانا عباس عبدی صاحب کا بھی شکر گزار دعا گو ہوں کہ اللہ ان کو سلامت رکھے انہوں نے بہت اچھا سلسلہ یہ جاری کیا ہے اور ان کی یہ دینی خدمات کو اللہ قبول فرمائے جتنے انجینئر اور جتنا بھی عملہ ٹی وی کا جس جس مرکز کے اوپر کام کر رہے ہیں پروردگار عالم ان کی دینی خدمات کو قبول کرے ان کی دینی مرادوں کو پورا کرے خصوصا ہمارے عزیز جتنے بھی ہمارے عزیز ہیں اپنے جنہوں نے اتنی تکلیف اٹھائی ہے زہن صاحب اور زہن صاحب کے ساتھ ہمارے اسرار شاہ صاحب ان کی بڑی محنت ہے میری تمام تکاریر ان کی وساطت سے آپ تک پہنچ رہی ہیں تو زہن صاحب کو اللہ ان کی عیاتی دراز کرے اور اسرار شاہ صاحب کی اللہ عزیز دراز کرے ان کو اس نیک خدمت کا دینی خدمت کا عظیم صلح ادا کرے ان کو صحت و سلام دی دے ہر بلا سے محفوظ و معمون رکھے جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں اور استفادہ کر رہے ہیں بلا امتیاز شیعہ سننی تمام مسلمانوں کا شکر گزار ہوں جو وقت نکال کے میری تقریر سنتے ہیں میں سب کے لیے دعا گو ہوں پروردگار عالم ہمیں نیکی کی ہدایت دے برے کاموں سے بچا اسلام کی دولت کو پروردگار عالم چار دانگ عالم میں ترقی اتا فرما مسلمان کو مسلمانوں کو حالیہ بوران سے نجات اتا فرما مومنین شام مومنین اراق ایران افغانستان پاکستان جہاں مسلمان بھی ہیں پروردگار مسلمان آنے عالم کو آپس میں اتفاق اتحاد کی توفیق اتا فرما حالیہ بوران سے مسلمانوں کو نجات اتا فرما دولت خداداد پاکستان کو میرے اللہ حالیہ بوران سے نجات اتا فرما اور ہمیں مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اتحاد کی توفیق اتا فرما ربنا تکبل منا انہا انہا انت السمی الدعا بحق محمد والی تیمین الطائرین الماسومین الشرفاء سلع على جمی الانبیاء والمرسلین برامت اکیاء ارحم الرائمین